اسلام دوستو میں ہوں ساجن محمد طاہر آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز دوستو یوکی اسائلم کے حوالے سے آج ہمارا گیاروہ پروگرام ہے اور یہ ہم نئی پالیسی کے تحت نئی امیگریشن رولز کے تحت نئی اسائلم پالیسی اسائلم رولز کے تحت جو ہے وہ آپ کو سٹیپ بچ سٹیپ ہر چیز بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو اسائلم کے ہر محلے پر کسی قسم کی دشواری کے سامنا نہ کرنا پڑے تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسائلم کے دوران کون کون سے بینفٹ لے سکتے ہیں کون کون سے حقوق جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اسائلم جب آپ پلائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پیسے ہیں فنڈز ہیں یا آپ کہاں رہ رہے ہیں آپ کے اکامنڈیشن کیا ہے تو آپ کے پاس دو چوائسز ہوتی ہیں پہلی چوائسز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اکامنڈیشن اور دوسری چوائس فنڈینشل ایسسٹنس یعنی کہ مالی معاملت تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی جگہ نہیں ہے آپ نے اسائلم اپلائی کیا آپ ائرپورٹ سے ہوتے ہیں اسائلم اپلائی کر لی ہے آپ نے یہ کیا ہے کہ رات کو آپ کسی طرح سے آپ برڈر کلاسٹر کے آئے ہیں صبح آپ نے اسائلم اپلائی کر لی ہے تو جب آپ نے اسائلم اپلائی کیا ہے تو اس وقت آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اکامنڈیشن ہے یا نہیں ہے یا اگر آپ کے پاس وہاں پہ کوئی اکامنڈیشن نہیں ہے اگر آپ کا یوکے میں کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں اگر آپ کے پاس چند جو ہے وہ قویڈز بچے ہیں چند جو ہے وہ آپ کے پاس پاؤنڈز یا یو ایس ڈالرز یا اس طرح کوئی کرنسی بچی ہے تو وہ آپ نے ڈیکلیر کر دیں کہ میرے پاس یہ پیسے ہیں اور میرے پاس شیلٹر نہیں ہے اور مجھے شیلٹر چاہیے تو جیسے آپ اپلائی کرتے ہیں تو اسائلم کے دوران ہی آپ کا یہ حق ہے کہ جو گورنمنٹ ہے جو امیگریشن ہے یا جو بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو مطلقہ ادارے ہیں آپ کو شلٹر پروائیڈ کریں اور تاکہ آپ آسانی سے رہ سکیں تو انیشلی اس کو آئیے شاید کہتے ہیں وہاں جی میں دیکھ رہتا ہوں ذرا انیشل اکاموڈیشن آئیے آئیے کہتے ہیں اس کو انیشل اکاموڈیشن آپ کو پروائیڈ کرنے کا بندوبست کیا جاتا ہے اور انیشل اکاموڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وقتی طور پر شاید چند دنوں کے لیے شاید چند ہفتوں کے لیے شاید ایک دن کے لیے آپ کو کہیں پہ ٹھہراریا جاتا ہے تاکہ اس کے بعد آپ کی اکاموڈیشن کا پراپر بندوبست کیا جا سکے تو اس میں جو بھی پوسیویلیٹی ان کے پاس اویلیبی ہوتی ہے آپ کو ہوتل میں ٹھہرائے جا سکتا ہے کسی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرائے جا سکتا ہے کسی بیٹ ویٹ 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 میں ٹھہرائے جا سکتا ہے کسی ہاف بورڈ یا فل بورڈ میں ٹھہرائے جا سکتا ہے تو یہ ہوتی ہے انیشل آپ کے جو ریکوائرمنٹ ہے آپ یوکے میں انٹرو ہوئے لیکن آپ کے پاس کوئی بھی اکاموڈیشن یا ریائش نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے آپ کی اپلیکیشن زیرے گوھر لائے جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ آپ اسائلیم کا رائٹ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں تو اس میں اس وقت تک آپ کو یا تو ڈیٹین کیا جاتا ہے یا پھر آپ کو اکاموڈیشن فرام کر دی جاتا ہے اگر آپ کو ریلیز کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو جب یہ ریائش پروائیڈ کی جاتی ہے تو اس کے بعد جو سیکنڈ اس کا مرحلہ یہ ہوتا ہے یہ تو آرزی ہے نا اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے مائیگریشن خیلپ یہ ایسا مطلب انجیوز ٹائپ چیز ہے مائیگریشن جس کی اورگنیزیشن کا جو ہے وہ ویب سائٹ ہے مائیگریشن ہیلپ یوکی ڈاٹ آرگ اور یہ سوری یہ ایک انڈیپینڈ چارٹی پروگرام ہے جو ہوم آفیس کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے یہ آپ کو مائیگریشن کے حوالے سے گائیڈ لائن بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اکاموڈیشن کا بندباس کر کے دیتے ہیں اور اس میں جب آپ کی پراپر طریقے سے لانگ ٹرم آپ کو ریزننسی چاہیے تو اس کا یہ آرینج کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس آرینجمنٹ کے لیے آپ کو ایک فارم دیا جاتا جس کا نام نمبر ہے اے ایس ایف ون یعنی کہ اسائلوم سپورٹ اپلیکیشن فارم یہ آپ فیل کرتے ہیں اور اس پر آپ کا جو فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کو کونسی اکاموڈیشن اور کیسے پروائیڈ کی جا سکتی ہے اور سیکنڈ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے فیننسیل ایسسٹنس اچھا جی آپ کو گھر تو مل گیا یا آپ کے لیے کوئی ریائش یا کمرہ یا جو بھی آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کھانے کے کہاں سے آپ کے لیونگ ایکسپنس کہاں سے پوری ہوں گے تو وہ جو لیونگ ایکسپنسز ہیں وہ پورے کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک سسٹم نائجز کے تحت آپ کو فیننسیل ایسسٹنس پروائیڈ کی جاتی ہے اور آپ کو بقاعدہ طور پر کیش دی جاتی ہے اور کیش جو ہے وہ پوست آفرز کے لیے بینک جائریوز کے لیے دی جا سکتی ہے جب آپ فارم جو ہے ایس ایف ون پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے وہ اس پر ڈسین لیا جاتا ہے کہ آپ کو اکامنیشن لانگ ٹرم کے لیے دی جائے اور یہ کہ آپ کو جو فیننسیل ایسسٹنس ہے وہ آپ کو کیسے پروائیڈ کی جائے یہ دونی چیزیں جو ہے وہ نائنٹی فائیو سیکشن کے طریقے ذریعے آپ کو پروائیڈ کی جا سکتی ہیں اور جو آپ کو اکامنیشن پروائیڈ کی جائے وہ آپ کا ایک مطلب پرابر گھر بھی دیا جا سکتا ہے ایک روم بھی دیا جا سکتا ہے ایک فلیٹ بھی دیا جا سکتا ہے تو یہ سارے دورمدار آپ کے اس کلیم پر ہے اور باز کا دیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے اس کو صرف جو ہے نا صرف فیننشل ایسسٹنس چاہیے امسال کی طور پر اس کا کوئی دوست ہے اس کی کوئی فیملی ممبر ہے اس کا کوئی احباب ہے کوئی رشتہ دار ہے وہ اس کو فری آف کاسٹ اکامنڈیشن دے رہا ہے تو پھر ایس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کو صرف و صرف مالی معاملت دی جائے گی اور آپ کو فیننشل ایسسٹنس جو ہے وہ گورنمنٹ کے طرف سے پروائیڈ کی جائے گی اس میں یہ بھی ہے کہ جو مائیگریشن ہیلپ کا ادارہ ہے یا ارگنائزیشن ہے اسے آپ کو رابطہ رکھ رہا ہے اور وہ کسی بھی آپ کو پرابلم کے صورت میں وہ آپ کو سپورٹ کریں گے مثال کے طور پر بہت سکت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ کہ ایک دوست ہیں انہوں نے آپ کو اکامنڈیشن پروائیڈ کر دی ہے لیکن ہوا یہ کہ کچھ عصے کے بعد ان کی فیملی میمبر اس گھر میں آگئے ہیں مثال کے طور پر اس کی وائف آگئی ہے اور یا کوئی اور فیملی میمبر آگئے ہیں تو ان کے پاس اب آپ کے رہنے کے لیے جگہ نہیں رہی ہے تو پھر آپ واپس رجوع کریں گے مائیگریشن ہیلپ کو اور مائیگریشن ہیلپ آپ کو فردر ایسیسٹنٹ دے گی اور آپ کو کسی اور جگہ کا ریائش کا بندوستر کے دے دے گی اگر آپ سپیشل نیڈی ہیں کوئی خاص قسم کی آپ کو ایکسٹرورڈری ضرورت ہے مثال کو دیسیبلیٹی ہے خدا نخواستہ یا پھر یہ ہے کہ آپ کوئی ساتھ بچے ہیں اور ان کی نیڈز ہیں تو اس کے لیے وہ جو آپ کا کلیم فارم ہے اس کے مطابق جو ادارے ہیں وہ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں یہ ادایت بڑی سختی سے کی گئی ہے کہ آپ جب اسائلم کرتے ہیں تو آپ اپنا کلیم فوری طور پر داخل کریں اگر آپ فوری طور پر داخل وائٹ کرنی ہے اس میں ڈیلی ہو جائے یا آپ کو نہ ملے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ کو اپوائنمنٹ اس کی لیٹ ہے تو پھر آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کلیم ان ٹائم سہو رکھو گا ایک سلسل یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو سارا کچھ مل گیا ہے اور آپ کو گھر بھی مل گیا ہے آپ کو فینیشل ایسسٹنس بھی مل گیا لیکن ہوم آفز کے سورس یہ بتاتے ہے کہ آپ کے پاس یہاں یا کسی اور کنٹری میں بھی آپ کے پاس پیسے مجود ہیں اس وقت آپ کے پیسے ختم کر دی جا سکتے ہیں اور آپ کے خلاف انضباتی کاروائی بھی کی جا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ہوم آفز کے ساتھ جھوٹ بولا ہے ہوم آفز کو ڈوج کیا ہے ہوم آفز اور جو بھی رائش کانون ہے اس کے مطابق آپ کروائی ہو سکتی ہے نورمل جو معاملت ہے اس سے بڑھ کے بعض انسان کے سرکمس تیسس کے مطابق اس کو ضرورت ہوتی تو اس کی فردر جو ہے وہ جو امداد ہے وہ بھی گورنمنٹ کے ذمہ ہے مسال کے طور پر ایک پرگنر خاتون ہے اس کے ساتھ بچہ جو ہے یا بچے جو تین سال تک یا اسے کم ایج کے ہیں تو اس کے لئے پھر ایک مخصوص قسم کے مزید فانڈز کی اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پروائیڈ کرنا بھی سپلیمنٹری فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لئے پروائیڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں آج کے گیار میں پروگرام کی انفرمیشن یہاں تک تھی اور اب آپ کے کچھ سوالات ہیں زکیہ فانڈیشن کی طرف سے ایک سوال آیا کہ جی بالکل کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کالے ہیں گورے ہیں پاکستانی ہیں انڈین ہیں خاتون ہیں مرد ہیں ٹرانس جو بھی ہے اس کے لئے کوئی ڈسکرمنیشن ہر بندہ اپنا رائٹ استعمال کا سکتا ہے کوشل تنیجہ اگر میں غلط پرونسی ایٹ نہیں کر رہا اگر میں غلط کیا تلفظ ادا نہیں کر رہا تو معذرت کیونکہ مجھے جو پڑھا جا رہا ہے کوشل تنیجہ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ان کا نام نہیں لکھا شاید کوئی آئی ڈی ہے یہ دونوں جو کوشن ہیں یہ کہتے ہیں آپ سے رابطہ کیسے کریں آپ کا نمبر کیا ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈیٹینل دے دوں گا تارک محمود صاحب کی ہمیشہ شفقت رہی ہے میر وزاد کشمی سے انہیں دیکھتے ہیں اور ہمیں اپنی مجدگی کا احساس دلاتے رہتی ہیں آپ سب کا شکریہ اللہ نکی بان